در کا ماحول جو ہے وہ تھاٹری میں بانا ہوا ہے لگتا جس طرح آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ کیا کچھ جو ہے تھاٹری کی نئی بستی میں ہو رہا ہے کس طرح گروہ میں کے اندر جو ہے درارے آ رہے ہیں اور کس طرح بہت سارے گھر آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں بھی وہ جو ہے گر چکے ہیں کریکس آ چکے ہیں اور لگتا جتنے بھی پریوار ہے خاص طور پر وہ بے گر جو ہے ہو چکا ہے کیونکہ تصویریں ہی کچھ اسی طرح کی ہے کافی ڈر کا ماحول ہے حالات کافی طرح کھراب ہے اور لگتار آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں اور ابھی جس جگہ ہم موجود ہیں بلکل تھاٹری کا علاقہ اور یہاں پر پریوار والوں کو جہاں پر رکھا گیا ہے بلکل آپ یہ ایڈیا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شڈ بنا ہوا ہے اور اس شڈ کے پاس جو ہے بلکل پریوار کو رکھا گیا ہے اور بلکل تصویروں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پریوار والوں کو رکھا گیا اور یہ تصویریں ہیں بلکل جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر رہ رہے ہیں بلکل جس شڈ میں رہ رہے ہیں تصویروں شڈ کی بھی سب سے بہلے دکھانا چاہوں گا یہ تصویریں جو ہے شڈ کی ہے یہاں پر شڈ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے آگے دکھانے کی کوشش کروں گا کہ جو تصویریں یہاں کے لوگ رہ رہے ہیں بلکل اس شڈ کے اندر یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو سودہ ہونی چاہیتی وہ سودہ جو ہے یہاں پر ہمیں ویسی دکھنی رہے ہیں لیکن جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں بلکل آپ کے سامنے ہیں آپ کے تصویروں میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کہاں پر لوگ رہ رہے ہیں نہ ہی یہاں پر ونڈو ہے نہ ہی آکے دروازے ہیں بلکل اس سردی کے ماحول میں لوگ جو ہے یہاں پر رہ رہے ہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا سامان یہاں پر رکھا ہوا ہے لوگ جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں اور کہیں نہ کہیں امید تھی ایڈویسٹیشن سے کہ ان کے رہنے کا جو ہے ٹھکانہ جو ہے وہ اچھا رکھا جائے گا لیکن جہاں پر وہ ہے بلکل آپ کے سامنے ہے یہ شڑ ہے اور شڑ کے اندر جو ہے سب سے پہلے دکھانے کی کوشش کروں گا یہ تصوریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پریوار یہاں پر رہ رہے ہیں بچے ہو بڑے ہو بزرگ ہو محلاؤں ہو بہنیں جتنی بھی ہیں وہ یہاں پر رہ رہی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ تصوریں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شڑ کے اندر یہ سب رہ رہے ہیں اور یہ شڑ کی تصوریں ہیں بلکل سٹریٹ لائن کے ماجم سے لگتار جتنے بھی پریوار ہے یہ طرح آپ نے بھی سنا ہوگا اور ابھی تک جو جانکاری ہے 20 سے زائد گھر ایسے ہیں جن گھروں میں جو ہے کریکس ہوئی ہیں اور کچھ گھر ایسے ہیں جو بلکل چھوٹ فوٹ سے گئے ہیں اور یہاں پر یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پریوار کے لوگ رہ رہے ہیں اور جی جگہ یہ لوگ رہ رہے ہیں بلکل آپ کے سامنے یہ تصویریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار کے لوگ جو ہے بلکل اس شڑ میں ہے اور یہ شڑ کی نہ ہی کھڑکیا ہے بلکل دکھانے کی کوشش کروں گا اوپن سارا ہے اور سردی کے اس موسم پر خاص طور پر تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا پریوار ہے کوشش کریں گے لوگوں سے باتشد کرنے کی اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آخر کتنی دکھتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا در کا ماحول جب اٹھا ہوں گے بنا ہوگا ہے کیا کہنا چاہو گے کیا کہنا چاہو گے ایڈمیشن سے یہ اپیل کرتے ہیں ہمارا کوئی ایڈمیٹ کریں سر بس جی سر ایڈمیشن کہہ رہی ہے ایڈمیٹ کیا گیا ہے لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح کی تصویریں ہیں یہاں پر نہیں دروازے ہیں نہیں کھڑکیا ہے اوپن سارا ہے سردی بہت زیادہ ہے اس پر کیا کہنا چاہو سر خود ہی دیکھ رہے ہیں آپ سردی ہے نہیں دروازہ نہیں کھڑکیا ہے نہیں کچھ بیچے جیسے بیڈ باکرین کو تارا بٹھا کے رکھا چار چار پانچ 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 فیملی ایک ایک کارٹر کیا ہوا کیا آچانک کس طرح یہ دھرا رہے آئی کیا کچھ یہاں پر کارن ہے یہ ناغانی آفت ہے اس کا بارے میں ہم کیا بتائیں گے ہمارے مقدر کچھ ایسے تھے تو اس میں نیچے سے چار رہا وہ سبھی چالا آپ پاندرہ دن سے چار رہا کس میں یہ گھر جو ہے یہاں پر یہ بیس سے پچیس گھر کارن ابھی تک آپ کو معلوم نہیں چاہتا کارن کا کچھ ہاں ہے ابھی تک اس شیڑ کی اگر خاص طور پر بات کریں تو کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں کتنے پریوار یہاں پر اس میں سر فیملیاں تقریباً دس پاندرہ فیملیاں ہیں اس میں اب دس پاندرہ ہیں اس میں ہم کٹھے کٹھے کیے ہیں آپ سبھی کتنے ٹائم سے یہاں پر ہو رہے ہیں ابھی کل سے ہیں سر کتنی مشکلات کل سے آپ کو یہاں پر آئی ہیں بڑی مشکلات آ رہے ہیں سر باتھروم نہیں ہے یہ در کچھ کھڑکیاں نہیں ہیں دروازے نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں تو شام کے وقت اگر بات کریں سردی کافی زیادہ ہوتی ہے اس وقت پر کیا منظر ہے سردی کافی زیادہ ہیں بچے بھی ہیں چھوٹے لیڈیز بھی ہیں جینٹس بھی کافی دکھتا ہے بڑی دکھتا ہے آپ کیسکتے ہیں بلکل تصویروں میں آپ کے سامنے ہیں ایک کمرے پر جو ہے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور کہیں نے کہیں امید تھی ان کے رہنے کے لئے خاص طور پر انظام جو اچھا کیا جائے گا لیکن جو کچھ کہا جا رہا تھا ویسا سامنے نہیں ہے بلکل سٹریٹ لائن پر آپ کو ہم صاف صاف آگے دکھا رہے ہیں کیا کچھ ہے کیا کچھ حقیقت ہے لوگ جو ہے بلکل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی لوگوں سے سوڑی بات چیز کریں گے ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے آخر کتنی دکت ان کو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سر آپ سے جاننا چاہوں گا کتنی پریشانی کا سامنے آپ کو کرنا پڑتا ہے سر پریشانی کا آپ خود ہی ابھی باقی کیمرے کی تو بات نہیں آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیسے کیا ہو رہا ہے مشکلات کافی زیادہ یہ سر کہا جا رہا تھا کہ آپ کے لئے ایرجمنٹ جو ہے کافی اچھا ہے ایرجمنٹ سر یہی کوارٹر دیئے ہیں جس میں ہم چار چار پانچ پانچ فیملیاں رہ رہے ہیں تو یہی کوارٹریں باقی تو کوئی انتظام ہے یہاں پر کیسے رہ پا رہے ہیں اب کھڑکیاں نہیں ہیں دروازے نہیں ہیں سر کھڑکیاں دروازے ابھی ڈیسی صاحب آئے تھے ڈیسی صاحب نے بولا کہ اس کو ریپیرمنٹ کیا جائے گا لیکن کب تھا انہوں نے تو بتایا ایک دو دن لگ سکتے ہیں اس میں تو اب دیکھتے ہیں ایک دو دن اس میں ریپیرمنٹ ہو جائے گی تو ٹھیک ہے پھر بھی یہاں کافی پرابلمز ہیں جیسے ابھی ہم یہاں اس میں چار پانچ فیملیاں ہیں ایک روم میں تو اتنا سمان جو باقی سمان جو ہم نے کہیں کوئی کہاں کوئی کہاں کہیں رکھ دیا ہے تو ابھی کافی پرابلم ہیں اس میں امیدیں کہ آپ کو کیا چاہتے ہیں امیدیں تو ہماری کیا سرکار سے ہی امیدیں کہ چلو ہمیں اگر کہیں الارٹمنٹ وغیرہ دی جائے وہاں ہم اپنے ہمیں آکے یہاں سے باہر نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ تو ہمیں کمپلیٹ سکول میں بھی جو ایرنجمنٹ رکھا گیا ہے سر سکول میں ابھی فروری چل رہا ہے ابھی نیکسٹ یعنی ٹین ٹویلڈ ٹوانٹی ٹیٹی اس کے بعد تو سکول کھل جائیں گے اس کے بعد کہاں جائیں گے اس کے بعد تو سکولہ نہیں ہے ڈی سی صاحب سے یہاں پہنچا رہے ہیں کوشش کریں گے اور بھی آگے آپ کو دکھائیں یہ کمرے ہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اور کمرے ہیں جہاں پر کچھ پریوار رہ رہ رہے ہیں بلکل تصویریں آپ کے سامنے ہیں لگتار آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ جو پریوار اتنا بڑا حادثہ خاص کہہ سکتے ہیں جو تھاٹری میں آیا ہے جو گھر کا ماحول ابھی تھاٹری میں بنا ہوا ہے جس طرح کی پریشانی ابھی تھاٹری میں بلکل ان کے جتنے بھی گھر والے ہیں پریوار والوں کو کہاں پر رکھا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں شڑ کے اندر رکھا گیا اور یہ شڑ کی تصویریں ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں سٹریٹ لائن کے مادیم سے یہ تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں اور کوشش رہتی ہے کہ لگتار آپ کو سٹریٹ لائن کے مادیم سے یہ درشی پہنچا ہے اور یہ تصویریں ہیں خاص طور پر تھاٹری کا علاقہ ہے نئی بستی آپ نے نام تو سنا ہے کیونکہ خبروں میں لگتار نئی بستی کے چرچے ہیں کیونکہ جس طرح در کا ماحول ابھی نئی بستی میں ہے جس طرح در کا ماحول ابھی اس علاقے میں ہے جس طرح در جو ہے ابھی تھاٹری میں خاص طور پر ہے تو تصویریں بلکل آپ کے سامنے ہیں جس شڑ یہ رہ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیگ لے کے ہاتھ میں بستر لے کے جو ہے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی دربدر یہ لوگ یہاں پر چل رہے ہیں لیکن جس طرح کہا جا رہا تھا کہ ایرائیمرز کافی اچھا ہے جس طرح کہا جا رہا تھا کہ سریدہ ہیں جو ہے کافی اچھے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس سردی کے موسم میں خاص طور پر یہ بچے جو ہے اس کے طرح رات کو یہاں پر بیٹھتے ہوں گے نہ ہی یہاں پر کھڑ کیا ہے نہ ہی یہاں پر دروازے ہیں کچھ بھی جو کلیر ہم آپ کو سرید لائن کے مادم سے دکھا رہے ہیں ساف ساف کی یہ تصویریں ہیں یہ شڑ ہے پھر سے دکھانے کی کوشش کروں گا پورا آپ شڑ دیکھ سکتے ہیں یہ شڑ یہاں پر ہے یہ شڑ کے اندر یہ لوگ رہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر رہ رہے ہیں اور سردی کافی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی بچی یہاں پر ہے بلکل ڈری ہوئی یہ بچی ہے اور جہاں پر یہ رہ رہے ہیں ابھی نہ دروازے ہیں نہ کھڑ کیا ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ایڈمیسٹیشن کے دعوی تھے کہ ان کو اچھی جگہ رکھا جائے گا لیکن جو تصویریں ہیں بلکل آپ کے سامنے ہیں لائیو ہم سریٹ لائن کے مادیم سے اور اس شڑ کی اور کنڈیشن دکھانا چاہیں گے کہ ٹوٹا فوٹا ہے بلکل ہوا جو ہے کنٹینیو اندر جاتی ہے سردی کافی زیادہ ہے ابھی تو تھوڑی بہت دھوپ لگ رہی ہوگی آپ کو لیکن شام کے وقت کی تصویریں جو ہے کافی مشکلات یہاں پر آتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تصویریں یہاں کی ہے آپ کے بلکل سامنے ہے اور جس جگہ یہ ہے نئی بستی تھاٹری کا یہ علاقہ ہے جہاں پر کافی زیادہ در کا محولے اور چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ جوڑا ہے کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام آزر ہے آزر کیا کچھ کہنا چاہو گے کتنی پریشانی آپ کو آ رہی ہے سر تکلیف تو بہت ہو رہی ہے کیونکہ شام کے ٹائم بہت تھنڈ ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ بزرگ بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں آپ نے دیکھا بہت تھنڈ لگتی ہے شامکن نہ یہاں ونڈو نہ دروازے کچھ نہیں اور ہمارے جو مکان ہیں وہ بھوری طرح ڈیمیج ہوئے ہیں اور دو چار مکان تو گھر بھی چکے ہیں اور ہمیں وہاں سے لائے گیا اور اس شیڈ میں شفٹ کر دیا اور ہمیں ہمیں کہنے لگے کہ یہ فٹ کر کے دیں گے ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا سر تو آج دیسی صاحب بھی آئے تھے کیا امید دلائیے انہیں آپ کو سر انہیں کہا کہ اس کو آپ وہ دیں گے ان کو رپیئر کر کے دیں گے تو بولنے لگے آپ کو بوئی سکول میں شفٹ کریں گے ہم نے کہا کہ ہم بوئی سکول میں نہیں جائیں گے کیونکہ سر وہاں سے یہ اب سر دس پندہ دن کے بعد سکول کھلیں گے کیونکہ جس طرح کی تصویر ہے یہ دس پندہ دن کی بات نہیں ہے کیونکہ گھر کریکس ہوئے ہیں آپ کا اب رہنا کا ٹھکانا جو ہے کوئی نہیں ہے کہاں رہیں گے آپ بلکل دکت والی بات ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو آگے آپ کے لئے کوئی انظامت کیے جائیں گے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ دس دس مرلے زمین دے دے سب کو جس میں ہم اپنا گزارہ کر لیں گے شیڈ شیڈ ٹین کا کچھ بنا لیں گے یا ٹینٹ لگا لیں گے ہم ادھر یہ اپنا گزارہ کر لیں گے کر لیں گے آپ نے دیکھا کیا کچھ کہنا تھا ان بچوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار جو ہے بلکل باہر ہے کچھ لوگ تو واپس بھی جا رہے ہیں الگ الگ جگوں پر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس جگہ پر رہنا جو ہے کافی زیادہ مشکل ہے اس جگہ پر بیٹھنا کافی زیادہ مشکل ہے اور اس جگہ پر بیٹھنا کیونکہ سردی کافی زیادہ ہے اس جگہ پر بلکل حالات ویسی نہیں ہے کہ یہاں پر راتیں کٹی جائے لیکن بچوں کو لے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بزرگ ہیں پریوار پورا ہے بہت سارے پریوار یہاں پر رکھے گئے ہیں جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کچھ پریوار پانچ سے آٹھ پریوار یہاں پر ہیں اس کے علاوہ باقی سکولز میں ہے لیکن جو تصویریں ہیں صاحب طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر پورا علاقہ دکھانا چاہوں گا اس علاقے میں ان لوگوں کو رکھا گیا ہے بلکل یہاں پر اور کوشش یہ تھی کہ ان لوگوں کے لئے ٹھکانے اچھے رکھے جائیں گے اور ابھی ڈیپٹی کمیسٹر ڈوڑا کا دورہ بھی یہاں پر ہوا تھا اس اس پی ڈوڑا کا چل رہی ہے لیکن جو کچھ تصویریں ہیں بلکل آپ کے سامنے ہیں اور آج کوشش تھی کہ سٹریٹ لائن کے مادیم سے آپ تک کاری تصویریں پہنچائے اور ابھی تک کوشش پوری تھی کہ سٹریٹ لائن کے مادیم سے آپ تک یہ درشی پہنچائے کہ کس طرح پریوار رہ رہ رہے ہیں کس طرح پریوار کے لوگ یہاں پر گزر گزر کر رہے ہیں کھانے کا کوئی سسٹم نہیں کس طرح یہ ایریجمنٹ کر رہے ہیں کافی ساری مشکلات یہاں پر تھی لیکن اب ڈپٹی کا مجھے دوڑا آج پھر یہاں پر آئے تھے آج حسن دلایا ہے کہ آپ کو جو ہے رہنے کی جگہ اچھی دی جائے گی آپ کو یا یہ شرڈ رپیئر کر کے دیا جائے گا اور آپ کے ایریجمنٹ جو ہے خاص طرح اچھا کیا جائے گا لیکن جس طرح کہا جا رہا تھا ایریجمنٹ اچھا ہے وہ ہمیں نہیں دکھا بلکل لائیو تصویریں آپ کے سامنے وہ ایریجمنٹ ویسا نہیں دکھا لوگ جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں کیونکہ لگتا کریکس آ رہے ہیں سنکھ جو ہے کافی ایریا ہو بہت سارے گھر لگو بیس سے زیادہ پریوار جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں اب امید ہے جو ہے ان لوگوں کا ایڈمسٹریشن سے خاص طرح ہے کہ ایڈمسٹریشن ہو یا پہشاسن ہو ہم پر دھیان دے گی ہم پر کاروائی کرے گی اور ہمارے لیے کوئی رہنے کا ایسا ایریجمنٹ کیا جائے گا تاکہ ہمیں سردی نہ لگے نہ ہی کوئی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے لیکن جو تصویریں ابھی تک تھی سٹریٹ لائن کے مادم سے آپ تک پہنچائے جو بھی آگے کی صورتحال رہے گی جو کچھ ہوگا وہ کوشش کریں گے سٹریٹ لائن کے مادم سے آپ تک ضرور پہنچائیں